نمسکار ایسی ویشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منیشہ سنگھ ویشیش میں آج کی شرات ہم رازدانی جاپور سے کریں گے جہاں میٹرو کے کام میں ہو رہی دیری لوگوں کی راہ میں روڑا بنا ہوا ہے جس کے چلتے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے جاپور کو ورلڈ کلاس سٹی بنانی کی دشاں میں جاپور میٹرو میل کا پتھر ثابت ہونے جا رہا ہے لیکن اس میں ہو رہی دیری آمجن کے لیے جی کا جنجال بن رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک خاص ریپورٹ گلابی نگری کے نام سے مشہور جاپور دیش میں ہی نہیں پل کی دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے جاپور کو ورلڈ کلاس سٹی بنانے کے لیے کافی سمیسے پریاس کیے جا رہے ہیں لیکن بڑھتا یاتیاد ایک بڑی بادھا کے روپ میں سامنے آ رہا ہے اس کو لے کر راج دھانی جاپور میں بڑھتے یاتیاد دباؤ کے چلتے عام یاتیوں کو راہت دینے کی منشہ سے کرند سرکار سے مل کر راج سرکار نے جاپور میٹرو کی سوگات دی ہے لیکن یہی جاپور میٹرو لال فیدہ شاہی کی لاپروائی کے چلتے یہاں کے واشندوں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے سال دوہزار دس میں کند سرکار نے جب اس پروجیکٹ کو منظوری دی تھی اس وقت تین سال میں اس پروجیکٹ کے پورا ہونے کا لکش رکھا گیا تھا لیکن دو سال زیادی کے سمیہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک یہ پروجیکٹ نہ کیول ادھر جھول میں لٹکا ہوا ہے بلکہ اس کی دھیمیگتی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دوہزار تیرہ تک میٹرو میں سواری کرنے کا جاپور واسیوں کا خواب خواب بھی رہ جائے گا کبھی نرمال پرکڑیاں میں لگی کمپنیوں کی منمانی کبھی ٹھیکے داروں کے شکایت تو کبھی نوکر شائی کے لیٹلتیوی سے میٹرو پروجیکٹ کی دھیمی رفتار نہ کیول جائپور کے واشندوں کی آنکھوں میں چوب رہا ہے بلکہ ان کے پریشانی کا ایک بڑا سبب بنا ہوا ہے سالکوں پر دھول کے گوبار بار بار ہونے والے ٹریفک جیم نرمال کاریوں کے دوران سالکوں پر بڑے بڑے کھڑنے میں پانی کا جمعہ نے میٹرو کو لوگوں کے جی کا جنجال بنا دیا ہے ویپاریوں کا ویپار کے ٹھپ ہونے جیسی سمسیا ہے جائپور واشیوں کو گہرہ زخم دے رہی ہیں کسٹمر تو سبی کے خراب ہوتے ہی ہیں آگے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ پوری بند ہوئی ہوئی ہے صرف اتنی پتلی سی گلی چھوڑی ہوئی ہے اور آپ بس اسٹرینٹ تک جائیں آگے تو گراہ تو سب کے خراب ہوتے ہی ہیں سورنگ نام کی چیز ہے یہ ڈیلے ہو رہی ہے میٹرو ڈیلے ہو رہی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ جسے پرکار کے سرکمر سے چانسے ہیں جو راجنیتک فائدہ لینے کی ان کی من کی اچھا تھی اس کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار آم جن کو میٹرو میں ہو رہی دیری سے کب رہت ملے گی لیکن فلال میٹرو میں ہو رہی دیری لوگوں کی راہ میں روڑا بنا ہوا ہے موسیقی 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 اب وقت ایک چھوٹے سے بریک کا جل لوڑتے ہیں بنے رہی ہے ہماری ساتھ موسیقی 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 جیمارسی کے تحت جہپور میں پرطم فیز میں مانسروور سے چاند پول تک اور دوتی فیز میں ابابالی سے سیتاپور تک میٹرو کا کام ہونا ہے لیکن ابھی تک دونوں ای فیز کا کام ادھوڑا پڑا ہے موسیقی موسیقی جیمارسی کے ادھکاری اس کو لے کر ٹھکیداروں کی سمسیاں گنا رہے ہیں شاید آمجن کی پریشانی سے بے خبر ادھکاری آنکھ مون بیٹھے ہیں دو الگ الگ پیکچوں میں 35 کلومیٹر کا کوریڈور بنانا ہے دونوں کوریڈور کے سو سچال کے چلتے میٹرو پروجیکٹ کے نردھاری سمیہ پر پورا ہونے میں سنشے بنا ہوا ہے اگر جلدبازی میں ووڈ بینک کی راجنیتی کے خاطر اس پروجیکٹ کو تیہ سمیہ میں پورا کرنے کا دباؤ جیمارسی پر ڈالا تو گھٹیا نرمان سامگری و تقنی کی کمپنیوں سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا جو سیدھے سیدھے جنتا کی جان کے ساتھ کھلواڑ ہوگا ادھکاریوں سے جب اس کا جواب مانگا جاتا ہے تو وہ یہ کہہ کر پلالا جھالتے نظر آتے ہیں بلتی قیمتوں کے کارنے اس بجٹ میں کار پورا کر پانا سمبھاؤ نہیں ہے اس کو لے کر جب منتری سے پوچھا تو ان کی بھی جنتا کے درد کے بجائے تھکے داروں کی سمسیہ ہی نظر آئی منتری شاندی دھریوالا کا کہنا ہے کہ اس کو لے کر مکی منتری گم بھی رہے کن سرگار بھی بجٹ لانے کا پریاز کر رہے ہیں میں سمسطہ ہوں کہ اس کی جانچ ہو مکی منتری سویم اس کی نیتک زمیداری لیں اور یدی سوے پر کام پورا نہیں ہو سکتا ہے ان کے چہتوں کو کانٹریکٹ دینے کے باوزود تو میں سمسطہ ہوں کہ اس سے بڑا کشت جیپور کی جنتا کو اور کوئی نہیں ہوگا کانٹیکٹرز کی اپنی پروبلم ہے کیونکہ اسکلیشن اتنا ہو گیا سیمنٹ کے دام اور اسٹیل کے دام مزدوری وغیرہ وغیرہ اتنی ہو گئی کہ ہر کانٹیکٹر کے سامنے پروبلم تو ہے دو سال کے اندر اندر اتنا اسکلیشن ہو گیا کہ آخر کانٹیکٹر کی بھی پروبلم تو ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ان کو ان سے کام لیا جا سکتا ہے سرکار آم آدمی کو رہا دینے کے لیے یوجنائے بناتی ہے لیکن نوکر شاہی کی لاپروائی سرکار کی منشاہ اور آم آدمی کی امید پر بھاری پڑتی نظر آتی ہے میٹرو نرمال کاریوں میں دھیمی گتی کا انوبہ بھی جیپور واسیوں کے لیے درد دینے والا ہی زیادہ ثابت ہو رہا ہے بار بار نئے نئے بہانے بنا کر میٹرو کے کام میں ڈھلائی برتنا اس اور بھی اشارہ کر رہا ہے کہ نوکر شاہوں اور ٹھیکے داروں کو گلت راستے ایجاد کر اپنی جیپور بھرنے سے مطلب ہے آم جن کا درد ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اس معاملے میں رشتچار کی بوس صاف آ رہی ہے آکرکار سہولیوں تو کی امید آم آدمی کے لیے کب تک پریشانی کا سبب بنتی رہے گی اور کب ٹوٹے گی سرکار کی کمب کرنی نید بڑتی قیمتوں کی دعائی دے کر میٹروں کے کام میں برتی جا رہی لیٹ لطیفی کہیں نہ کہیں تھے کے داروں نوکر شاہوں اور نیتاؤں کے برسٹ گڑجوڑ کو جاہر کر رہی ہے لیکن میٹروں سے موٹا منافع کما رہے تھے کے داروں اور راجنیتک لاپ کی منصہ پالے نیتاؤں کو سائد یہ خبر نہیں ہے کی جنتہ سب جانتی ہے کیمرامین گھنسیام کلدیب کے ساتھ لال سنگھ فوجدار ایچ بی سی نیو جیپور اس خبر پر اور عدیق جانگری دینے کے لیے موجود ہیں جیپور سے ہماری سماداتا لال سنگھ بتائیے جہاں جیپور واسیوں کو ایک اور سوویدہ مل رہی ہے میٹروں کی تو وہیں آئے دن ہر روج ایک نئی گھٹنا ہوتی رہتی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ جیپور واسیوں کو لمبا سپنا تھا لمبے سمجھ سے ایک سپنا دیکھ رہے تھے ورلڈ کلاسٹی بنانے کے لیے اور پھر ساتھ سرگار کی تمام کبھائی مہم کا پکتر ثابت ہوگی جس لکت اس کا ادھاٹی ہوا جس لکت اس پر ایک خوشی کی لہر جیپور واسیوں جا گی تھی پنک سوارٹیوں میں پنک لگ گئے تھے لیکن منیسا جیسے کہ ہم لمبے سمجھ سے دیکھ رہے تھے جس انگرمار کارتوں سے شروع ہوا حادثوں کی تو ایک لمبی فیرد تھائی اس کی فمدار نہیں بات کریں گے لیکن ابھی ہم فیلال اس کی جو لیٹ ستری بات کریں تو آلم یہ ہے کہ ابھی اس دوران نسید رو سے جیپور میٹرو آئے گا تو لوگوں کے لئے صدہ بنے گی لیکن ہم کو جن یو جنان سرکار بناتی ہے اس میں اگر ہم جن کلیان کی بجے بوٹ وینکی راجنستی کو زیادہ ترجیح دیں گے تو نسید رو سے جو پڑی رکھیں اس میں پہنے کے کھامیاں رہ جائیں گی نسید رو سے اس میں کوئی بوٹ آلے کی بو آئے گی وہ آنے والے کل میں جنتہ کا اجان کا جوکم بنے گی ایک بات اور منیشہ جو اس میں دیکھنے والے بات ہے جو سروع میں اپنجرکت آیا اس کا لگوہ نوہ چار کروڑ کا اپنجرکت تھا لیکن اب دیرے دیرے لگاتا ہے ٹھیکی دار کبھی سیمنٹ کی قیمتوں بڑھنے کا رونا روتے ہیں تو کبھی اور تمام قیمتوں بڑھنے روتے ہیں اور بلکہ بارہ جائر کروڑ تو پہنچ گیا اور یہ تمام جو پیسہ بڑھ رہا ہے یہ منیشہ ہماری جیو پر آنے والا ہے عام جنسہ کی جیو پر پڑھنے والا ہے آگے اس کا خامید ہے کون ہوتے کا اس کے چلتے اس سے کتر اندار نہیں کیا جاتا کہ اس میں کہیں نہ کہیں بڑا گھوٹالہ ہو رہا ہے جس کے لیے عدکاری امدے ہی کر رہے ہیں جس میں سرکار آخر مودے ہوئے تو جرد اس بات کی ہے کہ کیوں پھر اس کو سمیں سیما پر ایڈرائیٹ کے لیے اسوں گیلوں جت کرے ہوئے ہیں اور دوسریوں جے مائنسی کے عدکاری پوری طرح سے اس میں لا فرمان نظر آ رہے ہیں جی منیشہ جنال سنگ کیا لگتا ہے کہ کوئی نیا گھوٹالہ سامنے آنے والا ہے جی میں چاہیے اس میں کہیں کوئی دورہ نہیں ہے یہ ہم ایک عروب لگانا ٹھیک نہیں ہو لیکن جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں جس طرح کہ آج پوری طرح گھوٹالوں کا دیس ہو گیا ہے لگاتا تمام نئے درے گھوٹالے اٹھ رہے ہیں تو اس میں کہیں کوئی دورہ نہیں ہے اور جس طرح کہ ہم نے جو پورا میٹروں کا ادھر کیا ہے ان تین چار دنوں میں لگاتا ہے عدکاریوں سے بات کی ہے اس کارے کو دیکھا ہے کھگے داروں کے کارے کو دیکھا ہے اس سے کہیں انکار نہیں کہا سکتا ہو سکتا ہے ایک بڑے گھوٹالہ ایک بڑے میٹروں گھوٹالہ کا جنت تاری انتظار کر رہی ہے اس کو دیکھنے کو مل جائے تو کوئی اس میں آتی شکتی نہیں ہوگی جی منیشہ جی بہت بہت دھنیواد لال سنگھ پوری جان کری دینے کے لیے یہ دیمانی سمجھ داتا جاپور سے لال سنگھ اب وقت ایک چھوٹے سے بریک کا جل لڑتے ہیں بنے رہی ہمارے ساتھ موسیقی 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 پر کے بعد آپ کا سواغت ہے رازداری میں شروعا جیپور میٹرو کا کام کچھوہ چال سے چل رہا ہے اس کی دیری کے لیے بھلے ہی بڑھتی قیمتوں کا بہانہ لگایا جا رہا ہو لیکن دیری کے کارل لگاتار بڑھ رہا بجٹ نہ کیول جنیتا کے جے پر بھاری پر آئے بلکہ میٹرو میں گھوٹالی کی آشنگ کا بھی جتا رہا ہے اب تک کھلکت جنیتا میٹرو میں گھوٹالی کاروپ لگا رہی ہے بے لگام نگر شاہی اور ٹھکے داروں کے ملی بھغت کے چلتے کہیں ایسا نہ ہو کی لگاتار ہو رہے گھوٹالوں کی کڑی میں ایک اور گھوٹالی کی کڑی جڑ جائے میٹرو میں ہو رہی دیری کے چلتے میٹرو میں منڈراتے گھوٹالوں کی آشنگ کا کو دکھاتی ہے پیش ہے یہ ریپورٹ راجدھانی کو ورڈ کلاس سٹی بنانے کی دشاں میں میل کا پتھر سابیت ہوگی جائے پور میٹرو جی ہاں جی ایم آٹسی کے دہت کن سرکار کے سنیوگ سے راج سرکار دوارہ شروع کی گئی اس مہتوکانشی پروجیکٹ کے شوبارم افسر پر کچھ ایسے ہی شبدوں کے ساتھ اس یوجنا کے مہتوکو نوازا جائے پور میٹرو کی سوگات کی شروعات سے جائے پور واسیوں کے چہرے چمک اٹھیں آخر کار ورشوں کا سپنا جو سچ ہونے جا رہا تھا اس پورجیکٹ کے ساتھ سرکار کی اچھا شکتی بھی جنتہ کو دیکھنے کو ملی پورجیکٹ کے شروع ہوتے ہی لوکارپڑ کا ورش ماں کی گوشنا پر سرکار نے خوب آوائی لوٹی لیکن کچھ سمیباد ہی ان دعووں کی پول کھلتی نظر آئی نرمال کارکاری ایجنسیوں نے بڑھتی قیمتوں کا حوالہ دے کر کام کی گتی کو دھیما کر دیا اس کے کارلہ نو ہزار کروڑ کا پورجیکٹ لگ بک بارہ ہزار تک پہنچ گیا اس کا اترک دبار جنتہ کی جی پر پڑے گا جیس پرکار سے میٹرو کی گوشنا بھی تھی تو گلابی نگر کے ہر ناغری کو اپنے بھویسے کے سپنے نظر آنے لگے تھے لیکن اب اس کی تہم میں جانے پر معلوم چل رہا ہے کہ جو پروجیکٹ ایک ازار کروڑ روپے کا نو سو کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا وہ ٹھیک ازاروں نے دیری کرتے دیری کرتے ہیں اس کو پندرہ سو کروڑ روپے کا پہنچا دیا ہے تو چھتا سلہ جنتہ کی جی پر چوٹ ہونے والی ہے یہ میٹرو جو پروجیکٹ ہے یہ پوری طرح اس لیے یہاں پر لاغو کیا گیا تھا اس کا جنتہ کو سویدہ دینے کا کوئی کیول پریاس ماتر ہوا ایسا کچھ نہیں ہے یہ اپنے سرکار اپنے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچانے کے لیے اس میں گھوٹالا کرنے کے لیے پیٹرو پروجیکٹ یہاں پر لے کر آئی تھی ابھی آپ نے جب برسانت آئی تب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹرو کی وجہ سے جس طرح کا عدورہ نرمان کاری ان لوگوں نے کیا اور جس وجہ سے انہوں نے کھڑے کھوڑ کھوڑ کر چھوڑے جس میں برسٹرچار کی ساپ بہو آ رہی تھی اس میں لوگ گرے اس کی وجہ سے سڑکوں پر کھڑے ہوئے اور تو پانچ ہزار کروڑ روپے کا بجٹ لے کر ہی چلے تھے وہ بجٹ اب تک ساڑھے بارہ ہزار کروڑ کا تو پہنچ گیا ہے اور پتہ نہیں آگے کہاں تک پہنچائیں گے گیمتوں کا بہانہ بنا کر کام کی گھتی کو دھیما کرنا تو ایک ساجش ہے اس کے پیچھے اصلی گیم کچھ اور ہی ہے خلے عام لوگ گھٹالے کا آروپہ جڑنے لگے ہیں اب تو لوگ یہ بھی آروپہ